بیدائی سیجن ٹو اپیسوڈ ون کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ اپنی کمکم سے ہی پوچھو اور وہاں سے ناراج ہو کر چلا جاتا ہے اب جیسری گائکوار کمکم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہوا جمعی صاحب اتنے ناراج ہو کر یہاں سے کیوں چلے گئے کمکم کہتی ہے کہ کچھ ہوتا تو پتا چلی جاتا نا اور پلیج بوا میں ہاتھ جڑتی ہوں آپ جاؤ یہاں سے مجھے نیند آ رہی ہے اور وہ سونے چلی جاتی ہے ادھر دوسری طرف سوفیا سیخ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ ہوتی ہے تب ہی اسے پھون آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے جی جا جی ناراج ہو کر چلے گئے ہیں اس کا بوائی فرنڈ پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہتی ہے کہ جی جا جی ناراج ہو کر چلے گئے ہیں تو اس کا بوائی فرنڈ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ کرنا ہوگا تم کیسے بھی کر کے انہیں واپس لے کر آؤ نہیں تو ہماری سادھی نہیں ہوگی میرے پتا جی کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے وہی ایک اکیلے مرد تھے تمہارے گھر پر اور اس کے بعد وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھلال تو بھائی لوگ اپیسوڈ 1 یہی پر ختم ہو جاتا ہے اب اپیسوڈ 2 کی شروعات ہوتی ہے اور ڈاکٹر اپنے کیبین میں ہوتا ہے تب ہی وہاں کمکم آتی ہے دراصل بھائی لوگ کمکم اس کے ساتھ ریلیشن میں ہوتی ہے اور کمکم آتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ آج میرے پتی چلے گئے اور اب اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اور سین دیکھنے کو ملے گا اب اگلے سین میں کمکم کی ماں اس کی بڑی بہن چمیلی یعنی پیوہو کا نوجیا اور جیسری گائکوارڈ اس کی بھوا آپس میں بات کرتے ہوتے ہیں کہ چمیلی کا پتی تو پہلے ہی چلا گیا اور اب اگر کمکم کا پتی بھی چلا جائے گا تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی لوگ کہیں گے کہ اس کی بیٹی اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہی نہیں اور میری بھتی جی چمپا کی سادھی کیسے ہوگی اب بھائی لوگ چمپا یعنی سوپیا سیکھ درسل بھائی لوگ چمپا چمیلی کے ماما کی بیٹی ہوتی ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کمکم کا پتی چلا کیوں گیا اور جیسری گائکوارڈ سے کہتی ہے کہ کمکم سے پوچھا کیا تم نے جیسری گائکوارڈ کہتی ہے وہ ہماری بات نہیں ٹالے گا اور وہ گوپی کو پھون کرتی ہے بھائی لوگ یہاں پر گوپی آنے سے منع کر دیتا ہے اور فلال تو بھائی لوگ اپیسوڈ 2 یہی پر ختم ہو جاتا ہے وہ اب اپیسوڈ 3 کی شروعات ہوتی ہے اور چمپا اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک سین دیکھنے کو ملے گا بٹ پورا نہیں اس کا بائی فرنڈ بیچ میں ہی منع کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے سین میں چمیلی اس کی ماں اور بھوہ آپس میں بات کرتی ہیں کہ اگر کمکم کا پتی واپس نہیں آیا تو بڑی بدنامی ہوگی تو بھوہ جی کہتی ہیں کہ کیسے نہیں آئے گا میں جاؤں گی اسے لینے اور اسے لے کر ہی آؤں گی چمیلی کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ ابھی ہی نکل جاؤ میں آپ کو بس اسٹینڈ تک چھوڑ دیتی ہوں اپنی سکوٹی پہ بھوہ جی کہتی ہیں کہ یہ بات صحیح ہے اب اگلے سین میں بھوہ جی جانے کیلئے تیار ہوتی ہیں اور تیار ہوتے ہوتے وہ ایمیجینیشن میں چلی جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد ان کا سپنا ٹوڑ جاتا ہے اب اگلے سین میں چمیلی اپنی بھوہ کو اسکوٹی سے بس اسٹینڈ چھوڑنے جاتی ہے اور انہیں وہاں چھوڑ کر مارکٹ کرنے چلی جاتی ہے اب اگلے سین میں جیسری گائکوارڈ یعنی بھوہ جی جمائی سا کے گھر پر ہوتی ہے اور اسے واپس آنے کے لئے کہتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے ہم وہاں آ کر کے کریں گے کیا ہم کم کم کو دیکھیں گے تو ہمارے ارمان جاگیں گے اور پھر ہمیں خس کون کرے گا تو بھوہ جی کہتی ہیں کہ اس کے چنطہ آپ مت کرو ہم ہے نا اور اب اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اور سین دیکھنے کو ملے گا اور بھائی لوگ یہ سین کچھ اچھا ہوتا ہے اور پھلال تو بھائی لوگ اپیسوڈ 3 بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو اب آگے کہانی میں کیا ہوگا اس کے لئے تو نیکٹ اپیسوڈ دیکھنا پڑے گا تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا تو بس ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تھانکو فروا جید اس ویڈیو ٹیک کی آئر بائی بائی